میرا مو نہ کھروائیں اگر میں نے یہاں پر باتیں کر دی تو عمران خان نیازی تمہیں مو دکھانے کا موقع نہیں ملے گا بلکل مو چھپاتے پھر ہو گئے میں نہیں چاہتا کہ میں وہ باتیں کروں یہ میرے دل میں راز ہے راز رہنے دین کو قومی راز ہے یہ اب میں آتا ہوں آپ کے الزام طرف یہ کیس فوجداری چلتا رہے گا اپنا وہ انویسکیشن ہوتی رہے گی میں سمجھتا ہوں کہ بائیس کور عوام کو یہ جاننے کا حق ہے بائیس کور عوام کا یہ رائٹ ہے اگر اس پاکستان نے ایک جمہوری دور میں پنپنا ہے بہت ہچکولے بہت دھچکے لگے ہیں پاکستان کی جمہوری جو ہماری جو یہ کشتی ہے بہت کئی مرتبہ یہ کناریز لگی پھر مہندار میں پھسی اللہ تعالیٰ کرے گا یہ دشوار گزار یہ سفر تیہ ہو جائے گا لیکن اگر پاکستان نے ایک آزاد مملکت ایک انصاف پر مبنی ایک معاشرہ عدل پر مبنی معاشرہ جس میں سب کو انصاف ملے اور پاکستان کے اندر سب کو یہ رائٹ ہو کہ اپنے دائرے ملائکر قانون کے اور شاہستی کے دائرے ملائکر بات کرنے کے اس کو موقع ملے اور کوئی کسی سے سوال کرے تو اس کو جواب لینے کا حق ہو تو اگر اس نے آج الزام وزیراعظم پر لگایا ہے اور انٹیریل منسٹر پر لگایا ہے اور ایک فوج کے ایک اعلی افسر پر لگایا ہے تو میں آج کہتا ہوں پھر کہ مجھے ایک سیکنڈ رہنے کا حق نہیں کہ خدا نہ خواستہ اس سازش میں دور دور تک میرا کوئی رتی برابر بھی یا ان کا ہمارے جو انٹیریل منسٹر ہیں یا فوجی افسر ہیں ان تینوں کہ ہم نے سازش کی دور دور تک اگر سازش کا کوئی حلقہ سا سایہ ثبوت نحیف ثبوت بھی آ جائے تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں ہمیشہ کے لیے نہ صرف شاہست چھوڑ دوں گا جس طرح میں نے ماضی میں ان الزامات کے بارے میں کہا اور اللہ تعالیٰ نے آج تک میری لاج رکھی ہے اس گناہگار کی اس کمزور خطاکار کی تو میں آج سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وسیط اور مفاد کا یہ تقاضہ ہے پاکستان کے اندر جمہوریت کو قائم رکھنے کا یہ تقاضہ ہے پاریمانی سیاست کا وجود برکار رکھنے کا تقاضہ ہے عدل اور انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا تقاضہ ہے امران نیازی کے الزام کی پوری طرح شنوائی کا تقاضہ ہے اور دوسرے ان کے جو گروہ ہیں ان کے جو ساتھی ہیں ان کا مطاربہ اس کا بھی یہ تقاضہ ہے اور آئین اور قانون کا بھی تقاضہ ہے کہ اس بارے فل فور فیصلہ ہونا چاہیے عدل اور انصاف کی بنیاد پر اور حقائق کی بنیاد پر اس کا واحد ایک طریقہ ہے یہ جو انویسٹیگیشن جو ہے چلتی رہے گی میں آج سپریم کورٹ کے چیپ جسر سے ملتمس ہوں کہ وہ فل کورٹ کا کمیشن بنائیں فل کورٹ کا فل کورٹ کا کمیشن بنائیں جس میں انتہائی لائک احترام قابل احترام تمام ججز جو ہیں چاہے وہ جونئر ہیں یا سینئر ہیں سپریم کورٹ کے میں چیپ جسرس جو میرے لئے بندیال صاحب بہت ہی قابل احترام ہیں وہ ایک بہت نرم گفتار کے مالک ہیں بہت اچھے وہ ویلیوز کے مالک ہیں ان کا خاندان مجھے اس کا اپنا اچھی طرح اندازہ ہے وہ بڑی نرم گفتگو کرتے ہیں کبھی کسی کے خلاف کیچر نہیں اچھا لتے میں آپ سے یہ ان کیمروں کے ذریعے اور آپ سب کے سامنے چیپ جسرس بندیال صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور صحیح دے اور ایک بطور پاکستان کے اس وقت سب سے بڑے قاضی آپ ہیں سب سے جو ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس کے چیپ جسرس ہیں میں آپ سے ملتمس ہوں کہ اس ملک کے بہترین مفاد میں عدر اور انصاف کے مفاد میں اور یہ یہ فساد فتنہ ختم کرنے کے لیے چاہے ترازو انصاف کے بنیاد پر ادھر جائے ادھر جائے مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے بالکل میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ فل کورٹ پر مبنی کمیشن آپ تشکیل دیں میں آپ کو انشاءاللہ فل فور میں خط کے ذریعے آپ سے میں ان رائٹنگ میں آپ کو یہ درخواست کروں گا اور مجھے امید ہے کہ میری اس درخواست کی پذیرائی ہوگی پاکستان کے بہترین مفاد میں بائیس کورڈ عوام کے مفاد میں اور اگر آج آپ نے یہ میری درخواست کو منظور نہ فرمایا کہ فل کورٹ کے اوپر ایک کمیشن مرتب کیا جائے تشکیل دیا جائے تو پھر آنے والے وقتوں میں ہمیشہ کے لیے یہ سوال اٹھتے رہیں گے یہ فتنہ یہ سازش یہ تبی دفن ہوگی کہ حقائق سامنے آئیں گے عدالت عظمہ کے فل کورٹ کے کمیشن کے ذریعے میں اجھے کی بات کر رہا ہوں یہ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے پاکستان کے چاروں صوبوں کی یکجیتی اتحاد پاکستان کا اپنا وجود یہ اس کا تقاضہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے آپ خدارہ یہ فل کورٹ پر مبنی یہ کمیشن تشکیل دے دیں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا سب جو آپ حکم دیں گے فلان کاغذ لاؤ فلان ثبوت لاؤ فلان پیش ہو میں اگر ایک جو ٹرائل کورٹ میں بطور وزیراعظم پیش ہوتا رہا ہوں تو وہ کیا تھا کہ قانون کا احترام اور قاضی کا احترام جب آپ مجھے حکم کریں گے میں آپ کے پاس پیش ہوں گا جس کو آپ طلب کریں گے وفا کی حکومت سے وہ پیش ہوگا صوبوں سے آپ جن کو بلائیں گے وہ آئیں گے لیکن پاکستان کا وجود وہ لاکھوں شہید انہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ ان کی روحیں آپ سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ اتنا بڑا الزام ہے جس نے پاکستان کی جڑوں کو ہلا دیا ہے اگر اس الزام کی تیہ تک ہم نہ پہنچے جو کہ صرف آپ کی ذات بطور کی جسٹس اور آپ کا پورا جو آپ کا جو فل کورٹ ہے اس کے اوپر مبنی کمیشن وہی اسی کو پر پوری قوم کا اعتماد ہوگا اسی کو پر پوری قوم کا اعتماد ہوگا اور میں ابھی سے کہتا ہوں میں ابھی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ جو درخواست کر رہا ہوں جو فیصلہ اس فل کورٹ پر مبنی جو کمیشن کا ہوگا میں اس کو منون اس کو نہ صرف تسلیم کروں گا بلکہ صرف تسلیم خم کروں گا انشاءاللہ اور اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی اور ادارہ کوئی کمیٹی جے آئی ٹی کوئی کمیشن ان حالات میں اس فتنے اور سازش کا قوم کو شافی اور کافی جواب نہیں دے سکتی مارسوائے کمیشن آف فل کورٹ اف سپریم کورٹ اف پاکستان ایک بات ایک بات اور اس کے علاوہ ابھی میں نے جب جو ہمارے شہید ہو گئے ہمارے عرشت شریف صاحب ان کے لئے میں نے خود کمیشن بنایا میں نے کینیا کے پریزن سے خود میں نے بات کی گفتگو کی ٹیم بجوائی وہاں پر سارے شفایت اکٹھے کیے میں سعودی عرب میں تھا کانفرنس میں وہاں سے میں نے یہ سارے وہاں سے آرڈرز دیئے پھر میں نے ہائی کورٹ کے ایک رٹائٹ جج کو میں نے کہا کہ وہ یہ اس کی ساری کریں گے مجھے پتا چلا ہے ان کی والدہ محترمہ نے اس کمیشن سے انہوں نے اتفاق نہیں کیا انہوں نے اس سے اختلاف کیا ہے تو میں چیف جسنس آف پاکستان کو گزارش کروں گا کہ یہی فل کورٹ یہ کمیشن ارشد شریف کا بھی وہ اس کی پوری تحقیق کرے پوری تحقیق کرے اور بتائے کہ کیا حقائق ہیں کن حقائق وہ کیا واقعات ہیں کیا حقائق ہیں جن کے تحقیق وہ بجارے اس دنیا سے چلے گئے اور وہ کون سے کردار ہیں کنوں نے اس میں سیاست کو منبس کرنے کی کوشش کی کنوں نے اس سے اداروں کو منبس کرنے کی کوشش کی